لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے عوراق کو بند کر دیا جائے ان کا مطالعہ نہ کیا جائے کیونکہ اچھو کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے حضرت خالد بن ولید وہ مجاہد صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے سیخ اللہ کے کتاب سے نوازا تھا یہ اللہ کی تلوار ہیں جب آپ کو یہ کتاب ملا اس دن جنگ میں آپ کے ہاں سے نو تلواریں ٹوٹیں جب آپ نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دوسرے ہاں سے جھنڈا لہرائیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں دو سو سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست نہ ملی اپنے زندگی کے آخری وقت میں خالد بن ولید بیماری کے چلتویں بستر پر آ گئے تھے لیکن آپ شہادت چاہتے تھے مگر آپ کو شہادت نہیں ملی کیونکہ اللہ کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ موت لکھی ناو مقدس میں تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور اگر موت مقدس میں ہوتی ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے دنیا کے بستلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو اگر موت میدان جگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا